زندگی اور موت کی چابی صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگلا پل کیا ہو کوئی نہیں جانتا آندر پردیش کے ایلورو سے آیا ایک ویڈیو اس بات کو اور پختہ کرتا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھئے جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سفید سکوٹی پر دو لوگ ایک سکری گلی سے تیز گتی سے چلے جا رہے ہیں اس وقت دوپہر کے بارہ بچ کر سترہ منٹ ہوئے تھے دیوالی کا دن تھا اس لئے کام بھی بڑھ گیا تھا گلی کی سڑک آگے جا کر چوڑی ہو جاتی ہے اور مین سڑک سے مل جاتی ہے سکری سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پانچ چھے لوگوں کا گروپ کھڑا بٹی آ رہا تھا لیکن جیسے ہی اسکوٹی ان لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے زبردست دھماکہ ہوتا ہے ایسا دھماکہ کہ کان سن ہو جائیں دراصل ایلورو زلے میں یہ حادثہ پٹاخوں کی وجہ سے ہوا حادثے میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی اور چھے لوگ گھائل ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ دو لوگ اسکوٹی پر آنین بمپ کارٹن لے کر جا رہے تھے کہ تب ہی اسکوٹی ایک گڑھے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو گئی اسکوٹی میں پیچھے بیٹھے ویکتی کے ہاتھ سے وہ بمپ کا کارٹن گر گیا اور اس میں تیز ویسپوٹ ہوا پٹاخوں سے بھرا کارٹن آئیڈی جیسا پھٹ گیا ویسپوٹ اتنا زبردست تھا کہ پورا علاقہ دھوئے سے ڈھگ گیا اور چاروں اور کاغس کے ٹکڑے اڑنے لگے جیسے ہی دھوئاں ساف ہوا دو لوگ کسی طرح ویسپوٹ سے بچ کر سرکشت ستھان کی اور بھاگے فوٹیج میں سکوٹی اور شریر کے کچھ ٹکڑوں کو دور تک بکھرے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں سی سی ٹی وی میں ایک شخص اپنے کانوں پر ہاتھ لگائے نظر آ رہا ہے جیسے اس کی سننے کی طاقت ہی جواب دے گئی ہو شاید انہیں سپورٹ کی وجہ سے چوٹ لگی ہے اور مدد کے لیے وہاں موجود دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس کوٹی چلانے والے کی پہچان صدھا کر کے طور پر ہوئی ہے حادثے میں جو چھے لوگ زخمی ہوئے ہیں انہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے جس میں سے دو کی استطیق گمبیر بتائی جا رہی ہے پولس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے کیا یہ سپورٹک آتش بازی ہی تھی یا کچھ اور اس کو لے کر بھی جانچ کی جا رہی ہے لیکن اس وائرل ویڈیو نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے زیادہ ماترہ میں آتش بازی بھی بے حد خطرناک ہو جاتی ہے دیوالی کا دور ہے اپنے بچوں، رہگیروں، بزرگوں اور پشو پکشیوں کا خیال رکھتے ہوئے آتش بازی کریں آتش بازی یا تیز دھماکے والے پتاخوں کو ایک ساتھ ایک جگہ رکھنے سے بچیں اپنا بہت دھیان رکھیں موسیقی